سیرگڑ میں یمنا ندی میں لگاتار بڑھ رہے جل اسطر کے بعد اب یمنا ندی میں رونک لوٹ آئیے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ پہنچ رہے ہیں مطورہ جنپت کے چھاتا تیشیل کے گاؤں کسوہ سیرگڑ میں یمنا کے پانی میں اچانک اچھا لائیا اور کسوہ باسیوں کا یمنا میا کے جل اسطر دیکھنے کو لے کر لمبا لمبا تانتہ لگائے موقع پر جانکاری حاصل کی تو موجود گرامیڑوں نے بتایا کہ ہریانہ کے ہتنی کنڈ سے پانی چھوڑا گیا ہے کیونکہ وہاں پر پیچھے سے پانی کا بہت دواب ہے اسی وجہ سے وہاں سے یہاں پانی چھوڑا گیا ہے ہمارے یہاں پر پانی میں بہت تیج بہاب اور اچھال دیکھنے کو ملا ہے یمنا بھئیہ کے نکٹورتی خادر کے کھیتوں میں پانی گس گیا ہے لیکن ابھی خطرے کی کوئی بات نہیں ہے ابھی دو دن کے اندر پانی اور اچھانے آنے والا ہے اور یمنا میں تیجی سے بڑھ رہے پانی کو بہاب کو دیکھنے کے لیے لوگ پل پر تانتہ لگائے کھڑے رہے گوپینا تیواری اتھرا سماچار 24 کیا نام ہے سر سر آج آپ یہاں آئے ہو یمنا پل پر اس کے بارے میں بتایا کیا کن میں آئے ہو دیکھنے آئے ہیں کیا دیکھنے آئے ہو دیکھنے آئے ہیں خلیہ ہماری خاندر میں اس کو نقصان آئے ہو تو یمنا میں یہاں پانی آنے کے کاراں آپ کی خلیہ میں نقصان ہو رہا ہے بہت ترل نقصان ہو سب رہے نقصان ہیں جی اور یہ کب باب آیا ہے یمنا میں آیا میں تین نا لگاتا تین دن سے آرہا ہے سر آپ کو میرا نام ہے سر رامتنا سر آج آپ یہاں شیڑگر یمنا پل پر آئے ہو اس کے بارے میں بتایا کیا ہو رہا سر یمنا پل پر آئے ہیں ہم دیکھنے آئے کہلنے آئے آج ہی آئے تھا دیکھا تو بہتی زیادہ پانی ہے کل بھی سے اور زیادہ پتا رہے تھے پانی اور ہاتھنی کو ان سے پانی چھوڑ دیا گیا جاتا پر جمنا جی کا خطے سے تو بہر ہے یہ تو تنا پانی زیادہ نہیں ہے نورمل پانی ہے سر پہتوں میں بھی پانی بسکتا ہے تو سر اس پانی کے باب سے جو باب آیا ہے جمنا میں آیا ہے اس سے کوئی پہسلوں میں نکسانا ہے کچھ پہسلوں میں نکسانا چھوڑا ہے زبری بے گئی ہاں ساری بے گئی ہے یہ جو جمنا تنہارے آئے ہیں زبری بے گئی ہے زبری بے گئی ہے زبری بے گئی ہے زبری بے گئی ہے